جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں بزنس لاؤ میں ہمارا پہلا لیکچر ایسا جس میں ہم بزنس لاؤ کے کنسپٹس ڈسکس کریں گے ویسے تو ترتیب کے لحاظ سے ہمارا دوسرا لیکچر ہے لیکن کل کے لیکچر میں ہم نے کچھ پلیننگ میٹرز ڈسکس کیے تھے آج ہم لاؤ کے کنسپٹس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا ٹائٹل ہے بزنس لاؤز بزنس لاؤز یعنی ایسے لاؤز جو کہ بزنس پہ اپلائی ہوتے ہیں اور بزنس کتنی طرح کے ہوتے ہیں آپ نے اس سے پہلے کسی لیول پہ شاید یہ پڑا ہو کہ بزنس آرگنیزیشن کی تین ٹائپس ہوتی ہیں سول پروپریٹرشپ پارٹنرشپ اور کمپنی تو ہم نے ان تینوں سے ریلیٹیڈ ڈریلیمنٹ جو بزنس لاؤز ہوگے وہ سٹڈی کرنے ابجیکٹیو یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے اکثر شونٹس ہو رہے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں گے تو یا تو اپنا کوئی سیٹ اپ سول پروپریٹرشپ پروپریٹرشپ کے طور پر سٹارٹ کریں گے ہمیں بھی کمپنی سیٹ اپ کریں یا کسی کمپنی میں کسی ہائی پوسٹ پر کام کریں گے جیسے سی ایو سی ایف او بغیرہ تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے لا پڑھانے کا مقصد یہ نہیں آپ کو لائر بنانا ہے آپ نے کیسیز ڈیفینڈ کرنے ہیں لیگل کیسیز لڑنے ہیں نہیں وہ مقیل کرے گا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ڈی ٹو ڈی بیسیز پہ جو ٹرانز ایکشنز کرتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ ان کی لیگل ایمپلیکیشنز بغیرہ کیا ہے ہم تین او بزنس آرگونیزیشنز کو کور کریں گے سول پروپائیٹرشپ بھی پارٹنرشپ بھی اور کمپنی اب سول پروپائیٹرشپ اور پارٹنرشپ پہ نورمالی جو لاز ایپلیکیبل ہوتے ہیں وہ ہمارے مرکنٹائی لا پورشن میں ڈسکس کیے گئے ہیں اور کمپنی پہ جو لا ایپلیکیبل ہے وہ ہمارا کمپنی لا پورشن میں ڈسکس کیا گیا ہے دونوں کی ویٹیج ایکول ہے ففٹی ففٹی مارکس لیکن جب آپ سلیبس دیکھیں دونوں کا اور لینٹھ دیکھیں دونوں ٹاپکس کی مرکنٹائی لا اور کمپنی لا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر مرکنٹائی لا تقریباً 350 پیجز پہ کور ہوتا ہے تو کمپنی لا تقریباً 170 پیجز میں کور ہو جاتا ہے یعنی کمپنی لا اور مرکنٹائی لا کے مارکس ایکول ہے لیکن مرکنٹائی لا کے اس وقت کمپنی لا کا پورشن آدھا ہے ٹھیک ہے وہ آدھا اس کا کوریج ہے یعنی آدھی اس کی لینٹھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کمپنی لا میں ہم آدھی محنت کر کے 50 مارکس کو چیف کر سکتے ہیں مرکنٹائی لا میں ہمیں ڈبل ایفورٹ کر کے 50 مارکس کو چیف کرنا ہوگا اسی لیے پلاننگ میں نے یہ کی کہ بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ ویٹیج کور کر لیں ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں کمپنی لا سٹارٹ کرنا چاہیے باقی یہ ہر ٹیچر کی اپنی اپنی ججمنٹ ہوتی ہے جو بھی لا پڑھاتا ہے وہ چاہے تو پہلے مرکنٹائی لا پڑھائے بعد میں کمپنی لا چاہے تو مرکنٹائی لا اور کمپنی لا دونوں سائیملٹینیسلی چلائیں اور چاہے پہلے کمپنی لا اور مرکنٹائی لا کی طرف چلیں گے تاکہ ہم کم سے کم وقت میں 50 مارکس کو کور کر لیں پھر اس کے بعد جتنا ریمیننگ ٹائم ہوگا وہ مرکنٹائی لا کے اوپر لگائیں گے ساتھ میں کمپنی لا کی ریویون بھی ہوتی رہے گے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کمپنی لا کمپنی لا میں سب سے پہلا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے کمپنی کی ڈیفینیشن یا کمپنی کے بارے میں جاننا اگر آپ کمپنی کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے کہ جو کمپنی ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن ہے یہ کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے تو ہمارے لیے اس کے بعد والے رول سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا چیپٹر نمبر 11 ہے جو ہماری آئی کیاپ کی بک اگر آپ سٹڈی کریں گے یا آپ کو جو نوٹس پروائیڈ کیے گئے ہیں ان میں چیپٹر نمبر 11 11 اور لرنگ اوبجیکٹیو 1 کیا ڈیفینیشن سٹڈی کریں گے اس میں ہم کمپنی کی اور فیچرز آف ایک کمپنی کریکٹرسٹکس آف ایک کمپنی سٹڈی کریں گے فیچرز آف ایک کمپنی سب سے پہلے ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن دنیا میں کتنی طرح کی بزنس آرگنائزیشن دنیا میں تین طرح کی بزنس آرگنائزیشن کون کون سی سوڑ پروپرائیٹرشپ پارٹنرشپ اور کمپنی سوڑ پروپرائیٹرشپ میں کتنے اونر ہوتے ہیں ایک وہ کمپنی کا مالک ہوتا ہے ہاں اپنی ہیلپ کے لیے اسسسٹنس کے لیے کچھ ایمپلائز کو رکھتا ہے آپ گھر سے باہر نکلے آپ کو بیکری بڑا نظر آئے گا ٹھیک ہے اس نے اپنی اسسسٹنس کے لیے ایمپلائز رکھے ہوں گے لیکن اونر وہ خود ہے ایمپلائز اونر نہیں ہے وہ شام کو دھیاڑی لیتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں مینے بعد شاید آپ کو وہ ایمپلائز نظر بھی نہیں ہے کوئی دوسرا ایمپلائز وہاں پہ کام کر رہا ہو تو ایمپلائز ضرور رکھے ہوتے ہیں بزنس لانے کے لیے لیکن ایمپلائز اونر نہیں ہوتے ہیں اونر ایک ہوتا ہے اگر دو یا اس سے زیادہ لوگ مل کے بزنس کر رہے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پارڈنر پارڈنرشپ طائب بزنس پارڈنرشپ میں جو نمبر اوف اونرز ہوتے ہیں وہ ہیں دو ٹو مینیمم اور میکسیمم جاتا ہے ٹوئنٹی تک لیکن اس میں ویرییشن پاسیبل ہے کسی کیس میں ہو سکتا ہے کم ہو کسی کیس میں زیادہ ہو لیکن نورملی میکسیمم نمبر اوف میمبر کتنا ہوتا ہے پارڈنرشپ میں ٹوئنٹی لیکن یاد رکھیں بتا رہا ہوں کسی کیس میں ہو سکتا ہے کم ہو کسی کیس میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو نورملی ٹوئنٹی ہے اور مینیمم کتنے ٹو اچھا دنیا میں سالہ سال سینکڑو سال تک بلکہ یہ ڈیڑھ دوستو سال پہلے تک جتنے بھی بزنس ہوتے تھے وہ نورپلے وہ سول پروپائیٹرشپ یا پارٹنرشپ فارم آف بزنس میں ہوتے تھے لیکن پھر مشین ایجاد ہوئی مشین ایجاد ہوئی تو ضرورت اس سے اس کی پیش آئی کہ بزنس لارج سکیل پہ کیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ مشین میں ڈیفنیلی مینیمول ورک کی نسبت مشین کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے والیوم وہ بزنس بھی بڑا تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اچھا مشین کیسے خرید مشین تو کروڑ اور ورکی آتی ہے ٹھیک ہے اور کئی مشین نے خرید نہیں تو کیا کریں پیسہ ڈالیں کون پیسہ ڈالیں کسی ایک بندے پیسہ ہے نہیں اچھا دو چار پانچ شے دس بندے مل جائے پھر بھی وہ کروڑوں کیا ارب اور پہ کیوں نہ ہو تو اس میں ایڈ کیے جا سکے تو ایک کنسیپٹ ہے کمپنی یا اسے جائن شوہ کمپنی بھی کہتے اس میں بہت فلیکسی بلکی رکھی گا انہوں نے کہا جی ایک بندے سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے مینیمم مد میکسیمم چاہے ہزاروں اونرز بنا لیں میکسیمم کی کوئی لیمیٹ نہیں مینیمم ون میکسیمم کی کوئی لیمیٹ نہیں اب اس کا مطلب آپ جتنے پیسے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں آپ پولنگ کر کر ایڈ کر سکتے کٹھے کر سکتے پیسے ایک دو چار آٹ دس پندرہ بیس پچاس لوگوں سے پیسے کٹھے کی پھر بھی پیسے پورے نہیں ہوئے پچاس اور ڈال لو سو اور ڈال تو یہاں پہ سب سے بڑی فلیکسیبیلیٹی یہ ہوئی نمبر آف میمبر کی قید نہیں چاہے تو کم رکھ لیں چاہے زیادہ رکھ لیں اپنی ضرورت مطابق تو یہ یہ تھا پہلی ریزن جس کی وجہ سے یہ اور بھی ریزن تھے لیکن میل ریزن یہ تھی اب جب کمپنی فارم آف بزنس آ گیا تو گورنمنٹ نے کہا نہیں یہ بزنس چونہ یہ بڑا بزنس یہ چھوٹے بزنس تھے ادھر کوئی گڑھ بڑھ ہو کوئی مسئلہ نہیں ایک بندہ ایفیکٹ ہوگا ایک فیملی ایفیکٹ ہوگی اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو اور دس بار ایفیکٹ ہوگی کمپنی فارم آف بزنس آرگونائزیشن میں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہو تو آپ کے خیال میں صرف دو چار فیملی ایفیکٹ ہوگی یا ہو سکتا ہے سینکڑو ہزار 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 کیونکہ لوگ جو اچھی گمدیز ہوتی ہیں اس میں ہزار ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ فارن کنٹریز میں تو پاکستان میں جس کے پاس پیسے ہوتے کیا کرتا ہے وہ دو کام کرے گا یا وہ جلری بھائی کر کے رکھ لے گا یا وہ کوئی پرابیٹی ہری دے گا فارن کنٹریز میں ایسے نہیں ہوتا فارن کنٹریز میں وہ دوسری کمپنی جو ریٹائر ہو گیا اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں ریٹائر ہو گیا میں پرمننٹ سورس آف انکم کیا نہ ہو وہ کسی اچھی کمپنی میں اپنے سارے پیسے انویسٹ کر دیتا ہے وہ کمپنی پھر کیا کرتی ہے ہر سال اس کو پروفٹ تھوڑا تھوڑا دیتی رہتی ہے اس کا گزارہ چلتا رہتی ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں تو چونکہ ان کمپنیز میں ہزاروں لوگوں کی انویسٹ ہوتی ہے جن میں اکثری باز اوقات پینشنر بغیرہ بھی ہوتے تو گورنمنٹ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس نے کوئی گڑھ بڑھ ہوگی جیسے آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ایک کمپنی کا سکینڈر ٹھیک ہے تو گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو سکیل پہ گڑھ بڑھ ٹھیک ہے اس انٹرنیشن لیول پہ بھی کنٹری کی ریپوٹیشن ایفیکٹ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے کہا نہیں ویسے تو ان پہ بھی کچھ نہ کچھ ریگولیشن ہوتی ہیں ان پہ بھی بزنس پہ جائیں آپ لکھا نظر ریٹ لیسٹ ڈی اس لئے گورنمنٹ نے بقاعدہ طور پہ قانون بنائے ہوئے کہ یہ بزنس کمپنی فارم آف بزنس کیسے چلے گا اس کو کچھ خصوصیات بھی اس کو کچھ سہولتیں بھی دی گئی لیکن اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی ان پابندیاں کا مقصد صرف ایک ہے کیا کہ اوورال اکانومی کے نقصان میں نہ یہ کمپنی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جنرل پبلک کو نقصان ہو گورنمنٹ کو یا ملک کو کوئی نقصان تو ان کے اوپر نظر رکھ لیں جیسے ہو سکتا ہے ہیوی پروڈکشن کر لے شوگر کی فارق اور اس کو سٹور کر لے کہ جب پرائیس بڑھے گی تو پھر بیچیں گے اس کو پہلے شارڈیج کریڈ ہو جائے تو اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے کہ کوئی کمپنی اس لیول پہ نہ آئے اس طرح کے کام نہ کرے ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک قانون نیشو کیا گیا جسے کہتے ہیں جنرلی کہتے ہیں کمپنی لاؤ اور کہا گیا کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی بھی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا ایسی آرگونائزیشن سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں جو کمپنی کمپنی فارم اور بزنس آرگونائزیشن سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کو ریجسٹر کروانا پڑے گا ریجسٹر کس کے مطابق کروانا پڑے گا انڈر کمپنی لاؤ کمپنی لاؤ کے مطابق کروانا پڑے گا گورنمنٹ کے پاس کس کے پاس گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کا ایک دارہ ہوتا ہے جو کمپنی کے اوپر نگرانی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اسے کہتے ہیں SECP Securities and Exchange Commission پاکستان اس کے پاس جا کے ریجسٹریشن کروانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کمپنی کمپنی لاؤ جو بھی یعنی کمپنی کے لیے ریلیمنٹ لاؤ ہوں گے ان کے مطابق ریجسٹریشن کر دیتا ہے تو کمپنی کا مطلب ایسی آرگونی جو ریسٹریشن ہوئی انڈر کمپنی لاؤ کمپنی لاؤ سے مراد ایسے قانون جو کمپنی کے لیے بنائے گئے اور جو اپریٹ کرتی ہے جو گورن ہوتی ہے جو کس کے مطابق چلتی ہے وہ ریجسٹر بھی کمپنی زیٹ کے مطابق ہوئی اور کمپنی زیٹ کے مطابق ہی چلے گورن بھی ہوگی گورن ہونے کا مطلب کہ وہ چلے گی کس طریقے سے دیکھ تو کمپنی لاؤ ہوتے ہیں ان میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کمپنی اگر ریجسٹر کروانی ہے وہ کس طریقے سے کروائیں گے اور یہ بھی بتا جاتا ہے جب آپ کمپنی چلائیں گے تو وہ کس طریقے سے چلائیں گے تو گورننس جو ہوگی ریجسٹریشن کمپنی لاؤ میں ہوگی گورننس کمپنی ایکٹر کے مطابق بھی ہوگی اور اس کے لاؤ کمپنی جات کیا ہے ریجسٹریشن کس کا مطابق ہونی ہے کمپنی لا کیا ہوتا کیونکہ چینجز اس طرح مارکٹ میں آتی ہے کہ ہمارے سٹورنٹ کی ڈیمانڈ مارکٹ میں کم نہیں ہونی چاہیے تو مارکٹ میں جس اس کی ڈیمانڈ ہے اسے اپنے سلیبس میں ڈالو تاکہ ہمارا سٹورنٹ اسی طرح گورنمنٹ بھی یہ دیکھتی ہے جب اسے لگے کہ اب کمپنیز کے سسٹم بزنس چینج ہو رہا دنیا بدل رہی ہے اب نئے قانون آنے چاہیے تو وہ کمپنی لاز سے ریلیٹیڈ پرانا قانون ختم کر کے نئے قانون لے آتی ہے پہلے قانون ہوا کرتا ہے کمپنیز ایک نائنٹین تھرٹین انہیس سو تیرہ اس کے مطابق کمپنیز ریجسٹرڈ ہوتی تھی پھر اس کے بعد ایک لاز آیا کمپنیز آرڈین نائنٹین ایٹی فور تیرہ کو ختم کر دیا انہ نے کہ اب نئے زمانے کے قانون ان کے مطابق بنایا جائے کمپنیز آرڈین ایٹی ایٹی فور کافی عرصے تک چلتا رہا پھر اب کمپنیز ایٹ آیا اس نے کمپنیز آرڈین ایٹی فور کو ریپلیس کر دیا اب پرانے لاز ختم ہو گئے اب جو اس وقت چل رہا کون سا ہے کمپنیز ایٹ اس وقت پاکستان میں یہ تو ممکن ہے کہ کوئی ایسی کمپنی ہو جو کمپنیز ایٹ آرڈین 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 کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کام زیرو سے شروع کرے ایسا نہیں ہوتا وہ کہتے ٹھیک آپ اپنا کام کرتے رہے ہاں اب جو آپ کی گورننس ہوگی ریجسٹریشن ایک دعوی ہوگی کافی ہے وہ جس بھی لاہ کے مطابق ہوئی لیکن اب جو آپ کا گورننس سسٹم چلے گا وہ کس سسٹم کیونکہ اس وقت یہ علاج شروع کمپنیز کو جو ڈیل کرتا اچھا اب میں نے اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں کیسے زندگی گزار ہوگا اس میں کچھ تو میری مرضی شامل ہے کچھ گورنمنٹ کی مرضی بھی شامل ہے میں جو چاہوں نہیں کر سکتا میں کسی دہشت گھر کی مدد کر نا چاہوں سمجھانے میں نہیں کر سکتا گورنمنٹ نے منع کیا میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں مالی یا جاندی نقصان نہیں منع سکتا گورنمنٹ نے منع کیا جیل میں ڈال دیں گے مجھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے گورنمنٹ کے کچھ قوانین ایسے ہیں جن کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے کچھ کام ایسا جو گورنمنٹ نے کہا میں کبھی نہیں کر سکتا کچھ کام ایسا گورنمنٹ کہتی کرنے آئے میں وہ کروں گا چاہے میرا دیل نہ بھی چاہے گورنمنٹ کہتی ہے آپ نے ٹیکس دینا ہر مہین نہیں دیل کرتا پھر بھی دیتا گورنمنٹ کہتی ہے اشارے ٹریفک سکنل پہ رکھنا یہ قانون پاس کیا آنا نہیں ٹھیک ہے جلدی بھی ہو کالی جانے کی پھر بھی رکھنا پڑتا ہے کیوں قانون ہے لیکن کچھ فیصلے میں نے خود بھی کیے ہوا ہیں اپنی زندگی کے بارے میں جیسے میں نے کس سے ملنا کس سے نہیں ملنا میرا فیصلہ ہفتے میں ساتھ دینا میں اپنے دوستوں کو کس دن گھر میں میرا فیصلہ میں نے کتنے دن پڑھنا ہے میں نے کتنے گھنٹے پڑھنا ہے کتنے گھنٹے موبائل استعمال کرنا ہے یہ میرا فیصلہ ہے اس میں میں آزاد ہوں میں کس رشتے دار سے ملنا کس سے نہیں ملنا میرا فیصلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں تو اس میں کچھ چیزیں ایک بزنیس ہے جو چلتا ہے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ بھی کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا یہ گھنٹ نے بھی بتانا ہے اور کچھ فیصلے اس نے خود بھی کرنے ہیں جیسے گھنٹ نے کہا بھائی illegal کام کوئی نہیں کرنا illegal money لانڈرنگ نہیں کرنے تو کوئی بھی کمپنی یہ کام نہیں کر سکتے لیکن اس کے آگے کچھ فیصلے کمپنی نے خود بھی کرنے ہوتے ہیں یا جو کمپنی کو چلانے والے لوگ ہیں یا جو اس کے owners ہیں مالک انہوں نے بھی کرنے ہوتے کہ ہم کس طریقے سے اس کو چلائیں گے تو یاد رکھیں کمپنی نے کیا کیا کام کرنا ہے اور کمپنی نے کیا کیا کام نہیں کرنا یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ کرنا لیکن یہ شرطیں ہیں یہ شرطیں پوری کر لو اسی طرح کی بات لیکن ان کے علاوہ کیا کمپنی خود بھی owners خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے کیا نہیں کر بلکل کر سکتے تو جو حکومت پاکستان نے کہا کس طریقے سے چلنا ہے وہ کہاں لکھا ہوگا اور جو کمپنی نے خود فیصلہ کیا ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے اس کے لیے دو ڈاکومنٹ ہوتی ہیں جو کمپنی بنا کہ ایک ہے memorandum association جو کمپنی بناتی ہے دوسرا articles دونوں ڈاکومنٹ میں کیا لکھا ہو ہے کمپنی کس طریقے سے چلے گی کمپنی کس طریقے سے چلے گی کچھ بات کی سمجھ جائی اگر ابھی تک جو کچھ سمجھ آیا سمجھ آگے دو question پوچھ دونوں کے صحیح آنسر دے دیا اس کا مطلب ہے مقصد پورا ہو گیا سمجھ دیں پہلے چیز بتائیے یہ دونوں ڈاکومنٹ ہر کمپنی پہ apply ہوتی ہیں بتائیے ان میں سے کون سی ایسی ڈاکومنٹ ہے جو ہر کمپنی کی فرق ہوگی اور ہر کمپنی پہ کون سی ہے شاہ شاہ پہلا دوسرا کوئس بتائیے اگر ان دونوں میں کبھی کنفلیٹ آتا ہے کمپنی ایکٹ کچھ اور کہتا ہے کس کی بات مانی جائے گی کمپنی ایکٹ کی شاہ بار اس کا مطلب ابھی تک جو میں سمجھ رہا تھا آپ نے سمجھ گئی آگے چلیں چلیں اب دیکھیں جب کسی بھی چیز کو سمجھ نہ ہو تو اس کی خصوصیات سمجھی جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فرض کیجئے میں نے ہاتھی کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اور آپ مجھے سمجھائیں کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے آپ کیا کے لمبی سی سوند ہوتی ہے اس کے باری باری پاؤں ہوتے ہیں اور اس کی موٹی موٹی خال ہوتے وغیرہ اس طرح کی حصوصیات بتا کے مجھے سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن اصل میں جب تک میں ہاتھی کو دیکھ نہیں لوں گا مجھے صحیح طرح پتا نہیں جلے گا اسی طرح اب میں آپ کو سمجھانے لگوں ایک کمپنی کیسی ہوتی ہے فیچر آف کمپنی کریکٹریسٹکس آف کمپنی لیکن سمجھانے سے پوری سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہم کوئی کیس وغیرہ میں دیکھیں گے کہ جو لوگ کمپنی سے ڈیل کرتے ہیں کمپنی ان کے ساتھ ڈیل کرتی وہ کیسے کرتی ہے تب تک صحیح طور پر سمجھ نہیں آئے گی کمپنی کے فیش کرتی سٹک پہلے پروپائیٹرشپ اور پارٹنرشپ اور کمپنی میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے ایک تو نمبر اوڈرز کا ایک اور بھی ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے سپریشن آف اوڈرشپ فروم مینیجمنٹ سپریشن آف اوڈرشپ فروم مینیجمنٹ یعنی کمپنی فروم آف وزنس آرگونیزیشن میں اوڈر کچھ اور لوگ ہوتے ہیں مینیجمنٹ کچھ اور لوگ ہوتے اس کو ڈسکس کرتے بھلے گھر سے باہر نکلے ساتھ بیکری والے کی دکان اس پہ جو بندہ کیش رسیو کر رہا ہوتا ہے بتائی یہ وقت کیا وہ نارملی ایمپلائی ہوتا یا مالک خود بیٹھا ہوتا جو پیسے ریسیو کر رہا ہوتا ایمپلائی ہوتا مالک خود نہیں ہوتا ہمارے گھر کے ساتھ بیکری اس میں مالک خود بیٹھا رہا ہوتا چھوٹے بزنس میں ایسی طرح ہوتا کہ نارملی جو مالک ہے وہ بزنس کو چلا بھی رہا ہوتا ہے جو اونر ہے وہ بزنس کو چلا بھی رہا ہوتا ہے ایمپلائی رکھے ہوتے ہیں اپنی سہولت کے لیے لیکن بزنس کے اوپر وہ خود بیٹھا ہوتا ہے نظر رکھی ہوتا نارملی پارٹنرشیب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن کمپنی فارم آف بزنس آرگونیزیشن میں ایسا نہیں ہوتا یہ چونکہ لارڈ سکیل بزنس ہوتا ہے اور اس میں مشینری کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ٹیکنیکل بزنس ہوتا ہے نارملی جن لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹیکنیکل سکیلز نہیں ہوتی جن کے پاس ٹیکنیکل سکیلز ہوتی ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو اسی لیے جو مالک ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے کہ آپ آکے بزنس سلا جیسے فرض کیجئے ایک بندے کے پاس بہت زیادہ پیسے ہم ایک ہسپیل کھول نا جاتا وہ شاید بیلڈنگ کھڑی کر لے اچھے سی مشینری لے آئے لیکن وہ کسی ایک پیشنٹ کی بھی سرجری نہیں کر سکتا اس کے پاس ٹیکنیکل سکیلز نہیں اور اسی طرح دوسری طرف اگر ایک کوالیفائی ڈاکٹر ہے وہ سرجری تو کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس سامان خریدنے کے پیسے نہیں اس کے پاس آپ ریشن تھیٹر لیبارٹری وغیرہ اور دوسری چیز جن کی ضرورت ہے ان کا انتظام کرنے کے پیسے نہیں اب کیا ہوگا پھر اب اونر کیا کرے گا اونر فرض کیجئے اس نے کہا جی میں ایک کمپنی بنا لیتا ہوں کمپنی بنا کیجئے تو دیکھئے اس اگزیمپل میں اونر اور لوگ ہیں مینجر اور لوگ جو بزنس کو منیج کر رہے ہیں وہ اور لوگ ہیں سوال پرپرپائیٹرش پارٹنرشپ میں نارملی کیا ہوتا تھا جو اونر ہوتے تھے وہ بزنس کو منیج بھی کر رہے ہوتے تو کمپنی کا پہلا فیشنس کیا ہوتا ہے کہ اس میں نارملی جو اونر ہے یہ الادہ لوگ ہوتے اور منیجمنٹ کے لوگ الادہ ہوتے اسے کہتے ہیں سپریشن اوف اونرشپ منیجمنٹ اچھا یہاں پہ مجھے بتائیے سوال پروپائیٹرش کے مالک کو کیا کہتے ہیں پارٹنرش میں جو مالک ہوتے ہیں کمپنی یہ نوٹ کر لیجئے انہیں کہتے ہیں میمبر یا شیئر ہولڈر ان میں ٹیکنیکل فرق ہے تھوڑا سا لیکن ابھی کے لیے ان کو ایک ہی سمجھیں میمبر اور شیئر ہولڈر اور جو لوگ کمپنی کو منیج کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ہرار کی ہے کچھ ٹاپ لیول کے مینجمنٹ ہوتی ہے میں صرف جو ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے اس کا نام آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہ ہوتے ہیں ڈائریکٹر کون ہٹتے ہیں ڈائریکٹر یہ اسے بورڈ آف ڈائریکٹر بھی کہتے ہیں یہ اسے بورڈ بھی کہتے ہیں بورڈ میز بورڈ ڈائریکٹر یہ نارملی دونوں سیپرٹ ہوں گے لیکن یاد رکھیں لازمی نہیں میں بھی کسی کیس میں کوئی ایسا ڈائریکٹر بھی جس کے پاس بہت جاتا پیسے میں تو خود بناوں گا خود بھی کام کروں گا اس اگزیمپل میں میمبر یا شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر ایک ہی بندہ ہو گیا ایسا ممکن ہے ریئر ہے لیکن ممکن ہے کہ جو بندہ بزنس کا مالک ہو وہی کمپنی کو چلا بھی رہا ہو بڑے سکیل کا بزنس ہوتا ہے لیکن میں بھی اس کے پاس ایسی سکیلز ہو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کلیر ہوگی یہ بات لیکن یاد رکھیں ہم اس بندے کو کیا دیکھیں گے کہ وہ بندہ ممبر ہے کہ ڈیریکٹر ہے ایسا بندہ جو بزنس کا مالک کمپنی کا مالک بھی ہے اور وہ کمپنی کو رن بھی کر رہا ہے دیکھیں کمپنی کے مالک کو کہتے ہیں ممبر یا شیر ہولڈر کمپنی کو جو رن کر رہا تو اسے کہتا ہے ڈیریکٹر اگر ایک بندہ دونوں کام کر رہا ہے اسے کیا کہیں گے ممبر کہیں گے یا دونوں کہیں گے دونوں کہیں وہ at the same time ممبر یا شیر ہولڈر بھی ہے وہ at the same time ڈیریکٹر بھی ہے ڈیریکٹر بھی ہے اب آپ نے آگے کمپنی لام میں کمپنی جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیریکٹر جو فیصلے کریں گے وہ اپنی میٹنگ میں کریں گے اسے کہتے ہیں board میٹنگ جو شیئر ہولڈرز ہیں میمبر یہ جو فیصلے کریں گے اپنی میٹنگ میں کریں گے اسے کہتے ہیں جنرل میٹنگ جنرل میٹنگ اور پھر کہتے ہیں جو board میٹنگ ہوگی اس میں میمبر نہیں آئیں گے اس میں میمبر اب کیس سیڈی میں کیا وہ کہے گا ایک میمبر ہے وہ ڈیریکٹر بھی ہے اور وہ board میٹنگ میں آگیا یہ تو غلط ہو گیا یہ تو میمبر ہے یہ board میٹنگ میں کیا کرنے آگیا کام کیونکہ وہ میمبر بھی ہے ڈیریکٹر بھی ہے وہ ڈیریکٹر کی میٹنگ میں ایز میمبر نہیں آیا وہ ڈیریکٹر کی میٹنگ میں ایز ڈیریکٹر آیا تو آ سکتا ہے اس کے پاس دونوں پوزیشن ہیں کلیر ہو گیا تو نارملی کمپنی فارم او بزنیس آرگنیزیشن میں اونرشپ علیدہ ہوتی ہے مینجمنٹ علیدہ ہوتی ہے لیکن ریئر کیسز میں ایک بھی ہو سکتے ہے ایک بندہ سیم ٹائم میں دونوں پوزیشن تے ہو یہ بھی پوسیبل ہے آگے چلیں نیکس کریکٹر سٹیک ہے سیپریٹ لیگل سٹیٹس سیپریٹ لیگل کہ کمپنی کی ایک علیدہ شناخت ہوتی ہے کمپنی کا ایک علیدہ شناختی کارڈ ہوتا ہے سچ مچ میں نہیں شناختی کارڈ سے ملتے جلتی چیز اسے کوئی شور کہتے لیکن سمجھ لیجئے وہ شناختی کارڈ ہی ایک طرح سے سیپریٹ لیگل سٹیٹس کا مطلب کیا ہے کمپنی جب سچ مچ میں دنیا میں کوئی بندہ ہے اس نام کا کوئی بھی بندہ نہیں اسے کہتے ہیں یہ نقلی بندہ آرٹیفیشل پرسن دنیا میں دیکھیں ہم اور آپ کے لیے اور میرے لیے نیچرل پرسن جو لوگ چل پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں یہ نیچرل پرسن کمپنی ایک لیدہ سے پرسن ضرور ہے اس کی لیدہ سے شناح ضرور ہے لا اسے ایک پرسن کے طور پر ضرور دیکھتا ہے لیکن وہ آرٹیفیشل ہے وہ خود سے کوئی کام نہیں کر سکتی اس نے اگر کسی اگریمنٹ پر سائن کرنے اس کے ہاتھ نہیں ہے کام کریں گے سائن کرے گا اگریمنٹ ڈیریکٹر لیکن کیا وہ ڈیریکٹر کی ذمہ داری ہوگی کمپنی کی ذمہ داری ہے دیکھیں ڈیریکٹر صرف ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوتے ایجنٹ سمجھے کس کو کہتے ہیں ایجنٹ نمہندے کے طور پر اصل ذمہ داری رہے کیونکہ کمپنی آرٹیفیشل برس نیچرل نہیں تو کمپنی کا ایک لیدہ لیکن اب اچھا مجھے بتا فرض کیجئے کہ میرا بھائی ہے اور میں ہم دونوں کا اشناہتی گار لیدہ لیدہ ہم دونوں کی قانونی حسیت بھی لیدہ ہے اگر وہ اگریمنٹ کرتا چیز خریدنے کے لیے میں ذمہ دار ہوں اس اگریمنٹ کا لاؤ کہتا نہیں اس طرح میں اگر کوئی اگریمنٹ کرتا وہ ذمہ دار نہیں جو پروپرٹی میرے نام پہ ہے وہ اس کی نہیں اور جو اس کے نام پہ ہے میری اس نے اگر کسی سے ادھار لیا کیا میں ادھار کرنا کیوں نہیں کرنا بلکل میں سیپریٹ پرسن وہ سیپریٹ پرسن اور اگر اس نے کسی کو دار دیا میں جا کے دار وصول کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا رائٹ ہے سیپریٹ لیکل سٹیٹس کا نام ہے جب دونوں لوگ دونوں پارٹی سیپریٹ ہے تو ہر ایک اپنے رائٹس لائدہ لائیبیلٹی لائدہ دوسرے کے رائٹس لائدہ لائیبیلٹی لائدہ اسی طرح یاد رکھے سیپریٹ لیکل سٹیٹس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی اپنی لائدہ حیثیت ہے اپنے میمبر سے شیئر ہولڈر سے اپنے مالکان سے لائدہ حیثیت ہے حالانکہ کمپنی کو بنایا کس نے جیسے دیکھیں آپ کے والدین ہے آپ پیدا ہوئے انہوں نے آپ پالا بس بڑا کیا لیکن اس وقت آپ کی حیثیت ان سے علیدہ ہے آپ جو ایکٹ کریں گے اس کے لئے وہ نہیں تو کمپنی کو بنایا شیئر ہولڈر نے ممبر نے مالکان نے بنایا چلا بھی وہ رہے ہیں ان کی سیکشن کے پر ڈیریکٹر چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی کمپنی کا سٹیٹس علیدہ ہے اپنے شیئر ہولڈر سے اپنے ڈیریکٹر سے فرض کیجئے اگر کمپنی بزنس کے لئے کسی سے مال خریدنے کی ضرورت پڑھتی ایک بندہ ہے مسٹر رے اس نے کمپنی کے لئے کہیں سے مال خریدنا ہے تو جو ایگریمنٹ ہوگا وہ مسٹر اے کے نام سے ہوگا کمپنی کے نام سے ہوگا یا ڈیریکٹر کے نام سے ہوگا کمپنی کے نام سے ہوگا کمپنی کے نام سے ہوگا اگر اس پہ چیزیں افصول کر لی اس پہ پیسے ادا نہیں کیے ذمہ داری ڈیریکٹر کی ہوگی ذمہ داری کمپنی کی ہوگی یا ذمہ داری مالکان کی ہوگی کمپنی کے حالانکہ دیکھا جائے تو چلانے والے اس کو ڈیریکٹر ہیں اور ڈیریکٹر کے پیچھے شیئر ہولڈرز میمبر ہیں لیکن کیوں ذمہ داری صرف کمپنی کی کی ہوگی اگر کمپنی نے کسی کو ادھار سیل کی ایک لاکھ رویہ لینا ہے ایک لاکھ رویہ لینا ہے تو جو تھا مسٹر اے وہ ڈیریکٹر کے پاس چلے مجھے ایک لاکھ رویہ دو ڈیریکٹر نے غلطی کی کہ مسٹر اے کے نام کا چیک دے دیا حالانکہ اسے چیک کس کے نام کا دینا چاہیے تھا اب بتائیے کیا کمپنی ڈیریکٹر سے پیسے ریکوور کروا سکتی ہے کمپنی کیا کہے گی مجھے تو پیسے ملے ہی نہیں وہ کہیں گا بھائی آپ کا مالک تو وہ ہی ہے مسٹر اے تمہیں مسٹر اے کو دی دی ہے کمپنی کہیں نہیں وہ سیپریٹ لیگل سٹیٹس ہے وہ علیدہ پرشن ہے ہم علیدہ پرشن ہے آپ نے ان کو ذاتی ٹرانزیکشن کی ہوگی ان سے پیسے واپس مانگ کی آپ میرے جو پیسے آپ نے دینے تھے وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے نکالے پیسے لا کمپنی کا پوائنٹ آفو جائز قرار دے گا سیپریٹ لیگل سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کمپنی کی لیدہ حیثیت ہے کمپنی ایسٹس کو اساس جات کو اپنے نام سے اون کرتی ہے اساس جات کی مالک وہ ہے لنک سمجھئے گا ایسٹ خریدے کمپنی نے ایسٹس کی مالک ڈائریکٹ ٹو نیسٹ کے مالک نہیں ہے اسی طرح لائیبیلٹیز میں بھی سیم کی کہ اگر کوئی لائیبیلٹی ہے تو وہ کمپنی کی ہے وہ اونرز کی نہیں ہے ایک ایک ریال کیس آپ کے ساتھ ڈسکرز کرتا ہوں اگر آپ اس کے صحیح سلوش پہ 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 سنجھ کے تو اس کا مطلب سیپری لیگل سٹیٹس آپ کو سمجھ آ گیا ایک بند مسٹر اے نے کمپنی انکارپوریٹ کی کمپنی ریجسٹر کی اس کمپنی میں ڈائریکٹر کوئی رکھا پار اگزمپل ڈائریکٹر نے دیکھا کہ آج کل زمینوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ کمپنی میں جو پیسے پڑے ہیں ان سے کوئی زمین خرید لیتے ہیں اس نے زمین خرید لے کا ایک ایگریمنٹ کر لیا زمین خرید دنے کا ایگریمنٹ کر لیا زمین خرید بھی لی جب زمین خرید ہنڈر ملین کی تھوڑے عرصے میں اس کی پرائس ہوگی 120 ملین اچھا کمپنی کا مالک مسٹر ای تھا 100% مالک ہوئی ہے اور لوگوں کو پتا بھی آ کہ یہ مالک ہے ایک انویسٹر آیا مالک سے کہنے لگا بھائی یہ 100 ملین کی آپ نے لینڈ بائی کی ہے 120 ملین میں بیجتے مجھے بلکل ٹھیک بیجتا ہوں ایگریمنٹ ہو گیا انویسٹر میں اور مسٹر اے میں کہ انویسٹر تین مہینے بعد 120 ملین مسٹر اے کو دے گا اور مسٹر اے اس زمین کو بیچے گا انویسٹر کو تین مہینے کے بعد زمین کی ویلیو بڑھ کے 150 ملین ہو گئی مسٹر اے نے انکار کر دیا میں یہ زمین نہیں بیچوں گا انویسٹر عدالت میں چلا گیا کہ زمین ٹرانسفر کروائی جائے میرے نام پہ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے ایگریمنٹ سے نہیں مکر سکتا ہے بتائیے کوٹ نے کس کا پوائنٹ کیس کو کہا کیا زمین ٹرانسفر ہوئی ہوگی کیوں نہیں ہوئی ہوگی ہاں شابار اس نے یہی مسٹر نے یہی کہا سر یہ دیکھیں یہ زمین تو میری ہے ہی نہیں میرے مالک ہون کم نہیں تو یہ تو ایگریمنٹ اس وقت بائنڈنگ ہوتا جب کمپنی کے ساتھ ہوا ہوتا میں ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہوں میں کیسے بیج سکتا ہوں اس کو تو لانے کا بلکل ٹھیک ہے کمپنی کے ایسر لیابیلٹی اس کے ایک ایسر لیابیلٹی اس کے تو یہ پراپرٹی سیل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اس کے بعد مسٹر اے کو دوکہ دہی کے جرم میں جرمانہ جب ایک چیز تمہاری آئی نہیں تو تم نے ایگریمنٹ کیوں کیا اس کو لکھا گیا ہوگا کون سے کریکٹریسٹک کی بیش فیصلہ کیا گیا یہ سمجھ ہے کمپنی اپنے ایسر لیابیلٹی جو بھی کنٹریکٹ کرتی ہے کسی اپلائی کو رکھنا اس کے ساتھ جو کنٹریکٹ ہوگا وہ چاہے ڈائریکٹر لکھ رہا ہوگا لیکن اس کے نیچے نام کیا کس کے درمیان میں کنٹریکٹ ہو رہا کمپنی کے نام کمپنی کے درمیان میں اور دوسرا کسٹمر کے درمیان میں آگے چلتے شیئر لوف کمپنی سوال پروپائیٹرشپ میں جب کوئی بندہ پیسے انویسٹ کرتا کاؤنٹ شاید آپ نے پڑی ہو اسے کیا کہتے capital جب کوئی owner بزنیس میں پیسے انویسٹ کرتے اسے کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ میں یہ پڑا ہو ہے پارٹنرشپ میں پارٹنرز capital کہتے شاید کمپنی فارم بزنیس میں اسے کہتے شیئر capital ہے یہ بھی capital جو انویسٹر نے پیسے بزنیس میں ڈال کہا جاتا ہے اس کی ریزن اس کی ریزن کمپنی کا ایک ٹرم تین ٹرم دن میں فرق بتا رہا ہوں capital share اور share holder کمپنی میں جو انویسٹر نے ٹوٹل پیسے ڈالے ہوتے ہیں اسے کہتے capital یا share capital میں آپ سے پوچھتا ہوں بھئی آپ سول پروپریٹر ہو اس بزنیس کے مالک ہو آپ کہیں گے بزنیس کے مالک ہو میں کہوں کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے میرے پاس اس جگہ کی registry پرائز بانڈا اس طرح لکھا ہوتا ہے وہ جو پی سو پیپر ہوگا اس کے اوپر بھی وہ شیر کہلاتا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا سو اربے کا ہے یا ہزار پے کا یا پانسو کا ہے وہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے کوئی کمپنی ہزار ہزار پے کے شیر چھپواتی ہے کوئی کمپنی پانچ پانسو کے چھپواتی ہے کوئی سو سو کے چھپواتی ہے وہ کمپنی کے اپنی مرضی ہے ڈائیکٹر کے سٹارٹ میں انہوں نے کس طریقے سے سلنا ہے آپ نے ایک لاکھ رویہ دیا اگر ہزار زار رویہ کا شیر ہے آپ کو کتنے شیر ملیں گے سو شیر ملیں گے اگر دس دس ہزار کا شیر ہے دس ملیں گے اگر ایک لاکھ رویہ کا ایک شیر ہے ایک شیر ملے گا وہ جو پی سو پیپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شیر ٹھیک ہے اس کے اوپر اماؤنٹ بھی لکھی ہوتی ہے یہ کتنے رویہ والا شیر ہے اس کے اوپر کرنسی نوٹ کے اوپر سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر سیریل نمبر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سیریل نمبر ہے اس کا شیر جب میں آپ سے پوچھوں گا آپ اس کمپنی کے مالک ہیں کہ نہیں تو آپ مجھے وہ شیر دکھائیں گے پھر کہیں گے سر یہ دیکھیں میرے پاس یہ شیر ہے جس سے ثابت ہوا میں شیر ہولڈر ہوں اسی لیے مالک کو شیر ہولڈر کہتے ہیں کیوں کیوں کہ اس کے پاس شیر ہوتا ہے شیر کیا ہے شیر ایک 300 پیپر ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کمپنی میں اتنے پیسے انویسٹ کی ہیں سیمپل ٹھیک ہے تو شیر کیپیٹل کیا ہوا ٹوٹل کمپنی کا جو کیپیٹل ہے اسے کیا کہتے ہیں جو کمپنی کا ٹوٹل کیپیٹل ہے اسے کیا کہتے ہیں شیر کیپیٹل اور اس ٹوٹل کیپیٹل فار ایکجیمپل دس لاکھ کا ہے اگر کمپنی نے دس روپے کا ایک شیر چھپوایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ٹوٹل کیپیٹل اگر دس لاکھ ہے ایک شیر دس روپے کا ہے ٹوٹل شیر کتنے ہوں گے ایک لاکھ ٹھیک ہے تو اس کو لکھا کیسے جاتا ہے ٹوٹل شیر کیپیٹل ایک لاکھ ڈیوائیڈڈ اینٹو ایک لاکھ ٹوٹل شیر کیپیٹل دس لاکھ ٹوٹل شیر کیپیٹل دس لاکھ بلکہ میں ادھر لکھ کے بتاتا ہوں یہ میں اس باکس میں صرف لکھوں گا کمپنی کا ٹوٹل یا ریجسٹرڈ کوئی سسرا کا لفظ ہوتا ہے ٹوٹل شیر کیپیٹل دس لاکھ نیچے لکھا ہوتا ہے ایک لاکھ شیر اوپ روپیز ٹین ایچ اس ٹوٹل شیر کیپیٹل کی ڈیوائیڈ کی گئی ہے کس میں دس روپے کے شیر میں اور کتنے شیر بنے ایک لاکھ یہ ڈیویزن کیوں کی جاتی ہے بھلا تاکہ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اتنے شیر خرید سکے اگر دس لاکھ کا ایک ہی شیر ہو تو میں بھی کوئی بھی نہ بائے کر سکے لیکن اگر دس دس روپے کے ایک لاکھ شیر ہو تو کوئی پانچ سو خرید لے گا کوئی دو ہزار خرید لے گا کوئی پانچ سو خرید لے گا کمپنی کا کام چل جائے گا اسی لیے جو ٹوٹل شیر کیپٹل ہوتا ہے اس کو سمال نمبرز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اس روپیز ٹین کو کہتے ہیں اچھا یہ جو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس پیج کو کیا کہتے ہیں شیر یہ پرنٹ کون کرواتا ہے شیر ہولڈر یا کمپنی کمپنی پرنٹ کرواتا ہے اور اس دس روپے کو کہتے ہیں فیس ویلیو فیس ویلیو ٹھیک ہے تو کمپنی کے کچھ شیر ہولڈر ہوتے ہیں چھوٹے کچھ ہوتے ہیں بڑے کیسے پتہ چلتا ہے کون سا شیر ہولڈر چھوٹا ہے کون سا بڑا جس نمبر اوف شیر سے جس کے پاس تھوڑے شیر ہوں گے وہ چھوٹا شیر ہولڈر ہے جس کے پاس بڑے شیر ہوں گے وہ بڑا شیر ہولڈر ہے تو یہ کلیر ہو گیا آپ کو تین ٹرمز شیر کیپٹل کسے کہتے ہیں ٹوٹل انویسپنٹ جو کمپنی میں کی گئی ہوتے ہیں شیر کسے کہتے ہیں وہ سمالر پارٹ جس میں شیر کیپٹل کو ڈیوائیڈ گیا گیا ہے جو ریٹرن ہوتا ہے پری پلنٹڈ ہوتا ہے شیر ہولڈر کسے کہتے ہیں جو شیر کر لیتا ہے ٹھیک ہے جو کمپنی میں پیسے ڈالتا ہے اور شیر اس کو دے دی گیا شیر ہولڈر تین ٹرمز میں فرق سمجھا جا کے لکھ لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیر ہولڈر شیر کیپٹل شیر اور شیر ہولڈر ان تینوں میں کیا فرق ہے کیونکہ یہ ٹرمز آگے یوز ہوں گی تو آپ کو تینوں میں کلائلٹی ہونی چاہیے شیر کیپٹل شیر اور شیر ہولڈر یہاں تک لیر اچھا مجھے بتائیے اگر آپ کسی کمپنی کے شرحبائی کہتے ہیں سر آج میں نے نیسلے کمپنی کے شیرز خریدے میں تو نیسلے کمپنی کا مالک بن گیا پتہ چلا اس کے دس کروڑ شیر تھے بھائی نے دو خرید لیا ٹھیک ہے شیر ہولڈر بن گیا بات غلط نہیں ہے بات سچ ہے شیر ہولڈر بن گیا مالک بن گیا اچھا مجھے یہ بتائیے اگر کوئی بندہ کمپنی کا شیر ہولڈر بنتا ہے تو کچھ رائٹس اسے ملتے ہیں کے نہیں ملتے ہیں رائٹس ملتے ہیں ہر شیر کے ساتھ رائٹس اٹیچ ہوتے ہیں نظر نہیں آتے اٹیچ کا مطلب بائی ڈیفارڈ ملتے ہیں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ شیرز ہیں اس کو رائٹس ملیں بتائیے کیا رائٹس ملیں گے اس کو پرافٹ کا حصہ ملے گا سارا پرافٹ اس کو مل جائے گا جتنا حصہ ہے اتنا ہی ملے گا باقیوں کا تھوڑی مل جائے گا کیا اس کو کمپنی کا پرافٹ ملے گا کیا کمپنی کے جب فیصلے ہو رہے ہوں گے کیا میٹنگ بتائی تھی بول گیا جینل میٹنگ جینل میٹنگ میں کمپنی کے فیصلے ہو رہے ہوں گے یہ بندہ اس میٹنگ میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا جا سکتا شیر ہورڈرز کی میٹنگ ہے وہ شیر ہورڈر ہے تو جائے گا ضرور جائے گا کیا وہ بزنس ڈسین میں حصہ لے سکتا ہے چاہے دو شیرز ہیں ایک شیر کیوں نہ ہو رائٹ ہے کر سکتا ہے اب یہ علیہ دا بات کہ وہاں پہ جو فیصلے ہو گے مجورٹی کی بیس میں ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کا کوئی آواز نہ سننے کے برابری ہوگی لیکن رائٹ ہے ان کے پاس رائٹ ہے ان کے پاس تو ہر شیر کے ساتھ کچھ نہ کچھ رائٹس اٹیچ ہوتے ہیں جیسے رائٹ ٹو ریسیو پروفٹ جسے ہم کارپیٹ لینگویج میں ڈیویڈنڈ کہتے ہیں سول پروپائیٹرشپ میں جو سول پروپائیٹرشپ کر رہے ہوتا ہے پارٹنرشپ کی کاؤنٹنگ کر رہے ہوتا ہے اگر آپ نے کیوئے کاؤنٹنگ اس میں جو اونر پیسے گھر لے کے جاتا ہے اسے کیا کہتا ہے ڈرائنگ لیکن کمپنی میں ڈرائنگز نہیں ہوتی کمپنی میں اسے کیا نام دیا جاتا ہے ڈیویڈنڈ تو شیئر ہولڈر کا رائٹ ہے کیا وہ ڈیویڈنڈ یعنی کمپنی کا پروفٹ ریسیو کرے اس کا رائٹ ہے وہ جو جنرل میٹنگز ہو رہیوں کی شہر اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کرے فیسپا میں حصہ تو یہ ہماری تین کریکٹریسٹکس کلیر ہو گئی پہلی کیا ہے سیپریشن آف آنرشپ فرام دوسرا سیپریٹ لیگل سٹیٹر تیسرا شیئر آف کمپنی یہاں تک میں آگے تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈسکیشن ہے وہ تین چار منٹ میں کنکلوڈ نہیں ہو سکے گی اس لئے اس کو میں کل لیمٹیڈ لائیبیلٹی کل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہاں پہ بریک لگا رہا ہوں کوئی کوئی سن ہے تو پوچھ لیجئے وان بھائی وان جی نمبر آف شیئر کس طرح سے ڈیٹرمن کم کرتی ہے کم نہیں کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ چاہے تو ڈس لاکھ ہے نا ٹوٹل شیئر کیپٹل چاہے تو اس کو ڈیوائیڈ کر لے ایسے ایک لاکھ شیئر آف ٹین ایچ چاہے تو اس طرح کر لے ٹین تھاؤزنڈ شیئر آف روپیز ہنڈرڈ ایچ ایسے بھی چاہے تو اس طرح کر لے تھاؤزنڈ شیئر آف تھاؤزنڈ ایچ کیا اگر ایک دفعہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ اتنا شیئر اتنی انویسٹرنٹ بعد میں یہ چینج ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے بلکل بڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق بڑھ سکتی ہے وہ بیسک نیڈ ہی تھی کہ ہم اس کو جتنا لیکن چونکہ اس کو ریگولیڈ کیا جاتا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے پھر اجازت کی ضرورت ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے وہ کون سا دارہ تھا بھول گیا جسے اجازت ایسیزی بے شاب آر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکست اسے اجازت نہیں پڑے گی کلیر جی آپ کو اتنا کیپٹل شیئر شیئر کیپٹل ہونا چاہیے اچھا سوال جس دن کمپنی ریجسٹر ہو رہی ہوگی کیا اسی دن اتنا شیئر کیپٹل شیئر ہولڈرز کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ کمپنی میں ڈال دیں یا کہ وہ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کا جواب ہے وہ ریجسٹریشن کے وقت وعدہ کر لیں گے وہ آثارٹی کے ساتھ کہ جی ہم اتنے پیسے انویسٹ کریں گے اسی وقت ڈالنا ضروری نہیں ہے وہ بعد میں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں نورمالی وہ کیا کرتے ہیں وہ سی سی پی کو کہتے ہیں سر اتنے پیسے دس لاکھ ہی ضرورت ہے لیکن دس لاکھ پہلے دن تھوڑی چاہیے ہوگا پہلے دن چاہیے ہوگا دو لاکھ مینے بعد چاہیے ہوگا چار لاکھ پھر چاہیے ہوگا چار لاکھ اس طرح تو جیسے جیسے پیسے کی ضرورت ہوگی ہم ڈالتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریگولیٹر کہتا ہے ٹھیک ہے باقی سمجھ میں آدھے والی بات ہے کہ دس لاکھ دس لاکھ پہلے دن تھوڑی لگ جاتا ہے آشتہ آشتہ لگتا ہے تو جیسے جیسے پڑے گی آپ ڈالتے جانا پیسے اس بیس پر کر دیتا ہے اسی وقت پیسے ڈالنا ضروری نہیں سارے جنرل میٹنگ میں جو جیسیشن میجوریٹی کی بیس پہ کی بیس پہ ہو رہے ہیں یا نمبر آف شیئرز کی بیس پہ آپ کی کیا کہتے ہیں نمبر آف شیئرز کی بیس پہ جیعنی جس کے پاس زیادہ شیئر ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلہ بندہ سو بندے دوسری طرف ہوتے ہیں وہ کلہ بندہ ایک طرف ہوتا ہے کہتا ہے میرا فیصلہ چلے گا وہ چلتا ہے اس کا کیوں چلتا ہے اس کے پاس کتنے پرسنٹ شیئر ہوتے ہوں گے فیفٹی ون پرسنٹ شیئر ہوتے ہوں گے فیفٹی ون پرسنٹ یا اسے یوں کہہ فیفٹی ون پرسنٹ کہنا مناسب نہیں ہے اسے یوں کہہ لی لہ پڑھ رہی ہے نا تو تھوڑی چیزوں کا حساب رکھتا ہے وہ کہتا ہے فیفٹی ون پرسنٹ پرسنٹ اگر کمپنی شیز بڑھائے تو فیس ویلیو سیم رہ گی چینج ہو جائے گا مجھے بتائیں اپنے سلیبس کی حد تک آنسل دوں یا اوورال کیوں میں صرف سلیبس کی حد تک آنسل دوں گا سیم رہ گی بھائی سیم رہ گی اوورال سی فیب کے سلیبس کو بھی سامنے رکھ لے گا تو پھر چینج ہو سکتی ہے لیکن آپ کو پرشان ہونے کے ساتھ سیم رہ گی بڑھائے گی تو سیم رہ گی یعنی اگلے جو شیئر آئیں گے وہ بھی کتنے ربے کے ہوں گے دس ربے کے اور کی کوئش جب کمپنی کمپنی خود شیئر لے سکتی ہے کیا سوال پوچھ لیا شاواش کیا کمپنی خود شیئر لے سکتی ہے اب میرا اگلا سوال پوچھیں اپنے ہی شیئر کے کسی دوسری کمپنی کے شیئر دونوں دونوں سن لیں ایک کمپنی اپنے ہی شیئر خود نہیں خرید سکتی خود نہیں خرید سکتے ٹھیک ہے ایسا تھوڑی ہوگا ایک جیب سے پیسے نکالے دوسری جیب میں ڈال دی وہ تو اسی طرح ہوگا نا اسی طرح ہوگا ایسا نہیں ہوگا خود ہاں کسی دوسری کمپنی کے شیئر خرید سکتی ہے یہ ذہن میں رکھے گا اس کو نوٹ کر لیں کمپنی اپنے شیئر یہ پورا سوال ہی بڑھا چاہ کمپنی اپنے شیئر خود نہیں خرید سکتی ہاں کسی دوسری کمپنی کے شیئر خرید سکتی ہے کمپنی اپنے شیئر خود نہیں خرید سکتی کسی دوسری کمپنی کے شیئر اگر اونر ایک ہی ہے لیکن اس نے کمپنی رجسٹر کروالی ہے تو وہ کمپنی میں ہی آئے گا ہم نے پڑھا نا کمپنی میں ایک اونر بھی ہو سکتا تو وہ کمپنی ہی حالاہے گئے جی deeperنس کیا ہوگا separate legal status کا releasing نہیں ہوتا partnership کا peaceful legal status نہیں ہوتا company scientist ہوتا ہےاه biliyorum در حالہ بزنس کے لئے لام لیا واپس نے AS각ہ برطن بیج کے ا brethren ہونر یہ concept asinän said real status نہیں ہے سمجھا جائے گا اس لیا لیکن کمپنی ہے تو وہ کہے گا بھائی کمپنی کو دیا ہے اسے لوگ میری ذمہ داری نہیں ہے جی کیا چیز کیا امپلائیز کو شیئر سیل کیے جا سکتے ہیں میں اس کوئیس کو تھوڑا سا رینج کر رہا ہوں کیا کوئی امپلائی کمپنی کے شیئر خرید سکتا ہے بلکل خرید سکتا ہے کوئی پابندی نہیں کوئی پابندی نہیں اس کے پاس پیسے ہیں خرید لیں باہر کے بندے کو بھی تو بھیجنے ہیں امپلائیز ہمارا کام کرتا ہے دن رات وہ خرید چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل یہی سے سٹارٹ کریں گے اللہ حافظ